شیخ چزائر خیردی شیخ کیا ایک فاسق گنہگار امامت کر سکتا ہے؟ اب چونکہ امامت کا مسئلہ ہے تو دیکھیں اگر کوئی فاسق فاجر جیسے مثال کے طور پر آپ رکھیں کہ کوئی بیداتی قسم کا شخص ہے یا پھر وہ گنہگار قسم کا شخص ہے بیدات بھی ایک گناہ ہے میں دونوں مصور بلا کے بول رہا ہوں بیداتی اور فاجر و فاسق بیدات بھی ایک فسق و فجور ہی کا ایک حصہ بیدات بھی ہوا کرتی ہے تو اگر کوئی فسق و فجور کا شکار جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی نے اپنی داڑی مون رکھی وہ امامت کروا رہا ہے یا کوئی اپنی پینٹ اپنے ٹکنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہے وہ امامت کروا رہا ہے یا اس کی زندگی میں وہ حرام کھانے والا ہے وہ امامت کروا رہا ہے برحال فاسق و فاجر شخص اگر امامت کروا ہے تو یاد رکھیں نماز سب سے افضل عمل ہے نماز اللہ اور بندے کے درمے مناجات ہے اب گویا نماز جب اللہ کے بندے کے درمے مناجات ہے ان تمام مسلیوں کا امام بن کے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آدمی کسی قوم کی امامت اس حال میں کرائے کہ قوم کے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں چاہے جو وجہ ہو معقول وجہ تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جائے گی اس امام کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت اوپر بھی نہیں جائے گی اگر کوئی فاسق و فاضر امام بن کے بیٹھ گیا ہے اسے امام بن کے رکھ دیا گیا ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو ایسے حالات میں دیکھئے مختدیوں کی حالات مختلف ہوتی ہیں اب ہمارے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہم لے لیں اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ مسجدیں مؤسر ہیں ایک مسجد تھوڑی دور ہے لیکن وہاں پر سنی امام ہے بیدعتی نہیں ہے فسق و فجور کا شکار نہیں ہے گنہگار شخص نہیں ہے ایماندار شخص ہے نیک شخص ہے وہ امام وہاں پر ہے تو ایسے حالت میں ایسے حالت میں وہاں جا کر کے نماز پڑھیں یہی واجب ہے یہی ہونا چاہیے اور اس کی پابندی ایک مسلمان کو کرنی چاہیے اور اگر وہ اتنی دور ہیں کہ وہاں تک پہنچنے میں اسے کافی مشقت ہوتی ہے یا نہیں پہنچ پائے گا جماعت چھوڑ جائے گی نماز چھوڑنی پڑے گی اس کے لئے مسائل اگر ہوں تو وہ اس مسجد میں جو اس کے اپنے گھر کے پاس کی مسجد ہو اسی میں نماز پڑھے گا اگرچہ کہ اس مسجد کا امام بیدعتی یا اس مسجد کا امام فاسق و فاجر بھی کیوں نہ ہو اگر اس کو طاقت ہے اگر اس کے کنٹرول میں ہے کہ اس امام کو بدل سکتا ہے اس امام کی بدلنے میں کوئی کوشش کر سکتا ہے تو اپنے ممکنہ حدود تک کوئی فتنہ فساد کیے بغیر کوئی فتنہ فساد کیے بغیر گربر کیے بغیر اچھے طریقے سے ایک بیدعتی امام کو ہٹا کر کے سنی امام کو لانے کی وہ کوشش کر سکتا ہے تو کوشش کر لے اور اگر یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اب اس کے پاس صرف دو آپشن رہ جاتے ہیں یا تو جماعت چھوڑ دے یا فاسق کے پیچھے نماز پڑھے تو ایسے حالات میں اس کے لئے یہ واجب ہے کہ وہ اس فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کا فسق اس کی بیدعت اس کے گناہ اس کی غلطیاں اس کے سر جائیں گی اس کی نماز اس کے ساتھ رہے گی اس کے نماز اس کے ساتھ رہے گی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے بعض روایات میں آتا ہے جیسے صحیح مسلم کی مختلف روایات ہیں کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے امیر بن کر کے حکمران بن کر کے جو نمازوں کو مار دیں گے نمازوں کا وقت نکال دیں گے یا پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی نمازوں میں گربڑے ہوں گی معاملات ہوں گے ان کے معاملات میں کئی قسم کی غلطیاں ہوں گی تو ایسے حالات میں اللہ حکم صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لئے نمازیں پڑھوائیں گے تم ان کے پیچھے نماز پڑھو ان کی نماز ان کے سر ہوگی تمہاری نماز تمہارے لئے ہوگی تو کوئی فاسق فاجر شخص ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس حالت میں کہ جب اگر اس کو چھوڑیں گے تو جماعت چھوڑ جائے گی تو نماز پڑھنا واجب ہے اسی کی پیچھے نماز پڑھیں گے اور اگر کوئی اور امام موجود ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی اور مسجد ہے تو ایسے حالت میں واجب یہ ہے کہ آپ یہاں نہ پڑھ کے جا کر کہ وہاں آپ نماز پڑھیں گے یہاں پر ایک مزید مختصر وضاحت میں کر دوں کہ احناف کے پیچھے نماز کا مسجد خامخہ اٹھایا جاتا ہے ایک احناف کے پیچھے نماز ہوتی ہے ایک ہی نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں اہل السنہ والجماعہ کا قائدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا قائدہ ہے کہ ہر نیک اور فاجر ہر فاسق و فاجر اور ہر نیک اور بڑے ہی نیک انسان کے پیچھے دونوں کے پیچھے نماز جائز ہے اہل السنہ والجماعہ اس بات کے قائل ہیں چاہے نیک ہو چاہے برا ہو امام تحوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر بر و فاجر ہر نیک اور بڑے کے پیچھے نماز یہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ میں داخل ہے تو یہ عقیدے کے خلاف بات جائے گی کہ آپ یہ کہیں کہ ہر نفیوں کی پیچھے نماز نہیں ہوتی فلان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی فلان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بالکل منحج اہل حدیث سے ہٹا ہوا مسئلہ ہے منحج سلفیت سے ہٹا ہوا مسئلہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام پڑھ لیں بلکہ ابن تیمیہ سے پہلے صحابہ کو آپ دیکھیں صحابہ نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی صحابہ نے اموی خلفہ کے پیچھے نماز پڑھی صحابہ نے ان سبائیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھی جنہوں نے عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی انہوں کا قتل تک کیا تھا عثمان ابن افان کے پاس کچھ لوگ پہنچے کہنے لگے کہ آپ کا ان لوگوں نے محاصرہ کیا ہے مسجد پر لوگ قابض ہیں وہی امامت کروا رہے ہیں انہی کی امامت ہو رہی ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی جواب میں کہا کہ جب وہ خیر کریں تو خیر میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان کا ساتھ مت دو تو آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اب یہ کہنا کہ فلان کے پیچھے نماز دیں ہوگی فلان کے پیچھے نماز دیں ہوگی اور اس کے لئے تعلیلات پیش کرنا کہ ان کے عقیدے میں یہ ہے ان کے عقیدے میں وہ ہے وہ بیداد کرتے ہیں رفیدے نہیں کرتے فلان نہیں کرتے یاد رکھیں یہ کئی قسم کی جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ خامخہ کے بہانے ہیں خامخہ کی باتیں ہیں اہل سننہ الجماع کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر بر و فاجر کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں اور تکفیر کرنا یا فلان کے پیچھے فلان کے پیچھے نماز کے نہ ہونے کا دعویٰ کرنا بڑے افسوس کا تھی تکفیر کرنا